بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان شدید معاشی بہران کے شکار مہنگائی 53 سال کی بلندترین سطح پر آگئی عالمی بینکی ریپورٹ کے مطابق سیلاب کے بایت موجودہ مالی سال پاکستان کی معاشی شرعہ نمو دو فیصد رہنے کا امکان ہے حالیہ بدترین سیلاب اور سیاسی بے یقینی پاکستان کے مشکل معاشی حالات کی بڑی وجوہات ہیں پاکستان میں سعودی عرب کے صفید نواف سعید المالکی نکھا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تیل کے شعبے میں ایک ارب ڈالر سے زائد کے معاہدے ہوں گے چیئرمن پاکستان تیریک انصاف عمران خان نکھا ہے کہ ٹی ٹی پی کے پاس امریکہ کا اسلحہ ہے خیبر پختونخواہ پولیس دہشتگردوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی جب تک بیٹھ کر بات نہیں کریں گے دہشتگردی نہیں رکے گی پنجاب کے علاقے خانوال میں حساس ادارے کے افسران کے قتل میں ملوث دہشتگرد کی شناکت ہو گئی قاتل کا نام عمر خان ولد اکرم خان ہے جو چک نمبر 32 بڑا 49 دس کا رہاشی اور بھیس بدلنے کا ماہر ہے پہلے بھی بھیس بدل کر متعدد وارداتیں کر چکا ہے وزیراعلا پنجاب کے پاس چوبیس گھنٹیں ہیں ایک سو چیاسی ارکان کی سپورٹ ہونی چاہیے لاہور ہائی کورٹ کی پرویز الہی کو وارننگ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ بیس دن کے ریلیف میں پنجاب حکومت نے دو ارب روپے فی دن کے حساب سے کرپشن کی ہے پرویز الہی کو اعتماد کا وورٹ لینا چاہیے انہوں نے بیس دن کے ریلیف میں دو ارب فی دن کے حساب سے کرپشن کی رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ غریب آدمی آٹھا لینے کے لیے رول گیا لوٹ مار کا بازار گرم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر لاہور نے مونی صلاحی کے دوست احمد فاران خان کو بازجاب کر کے لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا احمد فاران کا کہنا تھا کہ وہ کہیں نہیں گئے تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تھے یاد رہے کہ وزیرا پنجاب پرویس لاہی کے بیٹے مونی صلاحی نے قریبی دوست کے اغوا پر اپنی ٹویٹ میں اداروں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز کی تیناتی سے حکومت نے معذرت کر لی وزارت داخلہ کے جانب سے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا گیا الیکشن کمیشن کو آگاہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جی ایس کیو نے فوج اور رینجرز کی پولنگ اسٹیشنز پر تیناتی سے معذرت کر لی ہے اوائی سی اجلاف میں اسرائیلی وزیر کے مسجد اقصہ کے دورے کی شدید مضمت مسجد اقصہ مقبوضہ بیت المقدس کے خلاف اسرائیلی پالیسیوں اور اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے قرار دیا گیا ہے کہ بیت المقدس پوری اسلامی امہ کے دل کے قریب ہے غیر معمولی اجلاف کے اختتام پر اوائی سی کی طرف سے سترہ نکاتی اعلامیاں بھی جاری کیا گیا سعودی ولی اہد اس سال بھی عرب دنیا کے بااثر ترین رہنما قرار ایک حالیہ سروے میں ستتر لاکھ افراد نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو عرب دنیا کا بااثر ترین لیڈر قرار دے دیا بھارت کے سابق کپتان ویرات کوہلی نے سری لنکا کے خلاف سیریز میں سچن ٹینڈل کر کر ریکارڈ برابر کر دیا سچن ٹینڈل کر نے ایک سو چونسٹھ ونڈے انٹرنیشنلز میں ہوم گراؤنڈ پر بیس سنچلیاں سکور کر رکھی تھی ویرات کوہلی نے ایک سو ایک ونڈے میچز میں بیس سنچلیاں بنا کر ٹینڈل کر کا ریکارڈ برابر کر دیا جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں والے کوچ مکی آرثر نے دوسری بار پاکستان کرگیٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بننے کی پیشکش مسترد کر دی اور پاکستانی اداکارہ ہیرامانی کو بول لباس پہننے پر سوشل میڈیا سارفین کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا اداکارہ ایک ایونڈ میں شریک تھی اور انہوں نے جامنی رنگ کا ایک دلکش لباس زیبتن کا رکھا تھا سوشل میڈیا سارفین نے اس لباس کو نیم برہنہ قرار دیتے ہوئے اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا ناظرین ہیڈلائز آپ نے جانی اور اب خبر پوائنٹ ٹاپ سٹوری ناظرین آپ کو خبر دیں کہ بلوچستان پولیس کے ڈی ایس پی اہل خانہ سمیت جام بہاک ہو گئے ہیں خانوں زی کے قریب گبال کے علاقے میں ٹرافک حادثے کے باعث بلوچستان پولیس کے ڈی ایس پی مختیار حسین اہل خانہ سمیت جام بہاک ہو گئے لیویز حکام کے مطابق ٹرافک حادثے میں پانچ افراد جام بہاک ہوئے جن میں ڈی ایس پی مختیار حسین ان کی اہلیہ بیٹا اور بیٹی شامل ہیں حادثہ گیس ٹینکر اور تیز افتار گاڑی کے مابین تصادم کے باعث پیش آیا افسوسنا خاصہ کار پنجاب سے کوئٹہ جا رہی تھی جام بہاک افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں پولیس کے مطابق یہ واقعہ ایک حادثہ تھا اور اس میں تخریب کاری کا انصر شامل نہیں ہے ادری یہ تھی آج کے خبر پائیں ٹاپ اسٹوری نیوز بلیٹن سے فی الوقت تتہیں ایت شامل رحمان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ